اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ایک اچھی خوش خبری سنانے جا رہا ہوں ناظرین گی کی قیمتوں میں آنے والے چند دنوں میں چالیس سے پینتالیس روپے کمی واقع ہو جائے گی اور یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا وہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سپورد کرنے جا رہا ہوں ناظرین ہمیشہ سے میں اس بات کی نشاندہی کرتا آیا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو گیپ ہے یعنی پاکستان بیرون ملک سے چیزیں زیادہ منگواتا ہے اور اپنی پاکستان کی جو پرادکٹس ہیں وہ باہر کم جاتی ہیں تو جب تک اس گیپ کو کور نہیں کیا جاتا اس وقت تک پاکستان کی جو معیشت ہے مضبوط اور مستحقم بنیادوں پہ استوار نہیں ہو سکتی ناظرین یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس میں سے سیونٹی پرسنٹ حصہ جو ہے وہ آئل پرادکٹس ہیں اور اس حوالے سے بھی چند حیران کن آداد و شمار سامنے آئے ہیں جو کہ حکومتی اداروں نے یہ آداد و شمار جاری کیے ہیں اور وہ یہ کہ جولائی اگست اور ستمبر ان تین مہینوں میں جو ککنگ آئل اور گھی ہے ان کا جو امپورٹ بل بنا ہے وہ ہے فور پوائنٹ فائف نائن بلین ڈالر بنا ہے اور حکومتی ادارے کے آداد و شمار کے مطابق سال دو ہزار بیس کے جولائی اگست اور ستمبر کے مقابلے میں یہ ستانوے فیصد اضافہ ہے یعنی ککنگ آئل اور گھی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس کے امپورٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ستانوے فیصد ہوا ہے تو دیفنیٹلی اس سے پھر کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے کرنٹ ایکاؤنٹ کا جو خسارہ ہوتا ہے وہ بھڑ جاتا ہے خیر ناظرین اس حوالے سے فردر تفصیلات کسی اور ویڈیو میں بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سرے دست آتے ہیں آج کی اس ویڈیو پہ یہ اداد و شمار تو میں نے پیش کر دیئے کہ فور پوائنٹ فائف نائن بلین ڈالر کے ہم ککنگ آئل اور گھی منگواتے ہیں اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ حکومت جو یہ گھی اور آئل امپورٹ کرتی ہے اس پہ سترہ فیصد سیلس ٹیکس آئید کرتی ہے اب حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے باقاعدہ کہ سیلس ٹیکس جو ہے وہ سترہ فیصد سے کم کر کے آٹھ اشاریہ پانچ فیصد کر دیا جائے گا یعنی کہ سترہ سے ساڑھے آٹھ فیصد ففٹی پرسنٹ جو ہے سیلس ٹیکس اس پہ کم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو باہر سے ہم آئل اور گھی امپورٹ کرتے ہیں فی ٹن جو اس پہ کسٹم ڈیوٹی وصول کی جاتی تھی وہ ہوتی تھی تقریباً دس ہزار ایک ٹن کے حساب سے اور اب اس کی ریشو بھی کسٹم ڈیوٹی کو بھی آدھا کر دیا گیا ہے ففٹی پرسنٹ اس میں بھی کمی کی گئی ہے یعنی کہ پانچ ہزار فی ٹن گھی اور آئل امپورٹ کرنے پہ کسٹم ڈیوٹی ہوگی اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بھی کسٹم ڈیوٹی اس پہ لگائی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی تو وہ دو فیصد ہوتی ہے اور حکومت نے اس ٹیکس کی شرعہ کو زیرو فیصد کرنے کا اعلان کیا ہے تو ڈیفنیٹلی اگر سیلس ٹیکس ففٹی پرسنٹ کم کر دیا کسٹم ڈیوٹی دس ہزار سے پانچ ہزار کر دی وہ بھی ففٹی پرسنٹ کم کر دیا ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہنڈڈ پرسنٹ کم کر دیا ہے تو اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں بزرشتہ یہ جو آنے والے آٹھ دس پندرہ دن ہیں اس میں آپ کو ان کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور گھی کی قیمتوں میں تقریباً چالیس سے پہنتالیس روپے فی کلو کے حساب سے آپ کو جو ہے کمی محسوس ہونے لگ جائے گی یہ ایک امپارٹنڈ ڈیویلپمنٹ تھی جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی تھی اور میں نے ضروری سمجھا کہ یہ جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں یہ تو ناظرین شارٹ ٹرم حکومت نے جو حال مکالا ہے اس کے علاوہ طویل المددتی منصوبہ بھی حکومت نے شروع کر دیا ہے اور اس میں یہ کہ جو بیج ہوتے ہیں اچھی نسل کے بیج ہوتے ہیں وہ کسانوں کو دیے جائیں گے کسانوں کو ٹریننگ دی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے گھی اور آئل بنانے والے پلانٹس بھی لگائے جائیں گے یہ جو چیز ہے یہ مستاقم بنیادوں پہ ہوگی اور دیفنیٹلی یہ تویل المددتی لانگ ٹرم منصوبہ ہے اس کا شارٹ ٹرم میں آپ کو افیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا لیکن کنولا اور سرج مکی کے جو بیج ہیں جس سے آئل اور گھی پیدا ہوتا ہے تو حکومت نے اچھی کوالٹی کے بیج جو ہے وہ کسانوں کو مفت دینے کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد ان کو ٹریننگ دے کر بقاعدہ پلانٹس لگائے جا رہے ہیں تو پاکستان کی جو گھی اور آئل کی ضروریات ہیں وہ وہاں سے پورا ہونا شروع ہو جائے گی کتنے سال لگیں گے لیکن چند لوگ کل بھی میں ویڈیو میں نے اس حوالے سے اپلوڈ کی تھی تو لوگ مجھے لگتا ہے کہ مایوسی کا اظہار کرنے لگے ہیں کہ یہ باتیں ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم افیشل جو ویب سائٹس ہیں جو حکومت کے جانے کہ ماہ تحت نہیں ہوتے نہ جو نہ ہی وہ حکومت کا پریشر لیتے ہیں سٹیٹسٹیکل ڈیویجن وغیرہ اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ باقاعدہ ہر ہفتے عداد و شمار جاری کرتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں ہم وہاں سے پھڑ کر سناتے ہیں اور یہ ناظرین جو حکومت پلانٹ لگانے جا رہی ہے دیفنیٹلی اس کا امپیکٹ ہوگا چاہیے یہ تا کہ ہماری معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار ہی اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ پرمنٹ اور بنیادی کام کریں کیونکہ پاکستان کے پاس اس قسم کے وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن حکومت نے اس حوالے سے طویل المدتی منصوبے جو ہیں وہ نہیں بنائے تھے وہ وضع نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے آج ہم اس کے اثرات جو ہیں وہ بگت رہے ہیں لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اچھا وقت آتا ہے مشکل وقت آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں آپ اپنی کوتائیوں اور خامیوں پر غور کر لیں تو ہم یہ چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے اور پوری عوام کا کام ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ جاری رکھیں حکومت سے مطالبات کرتے رہیں تو انشاءاللہ اتااللہ کبھی نہ کبھی جو ہے اس حوالے سے اچھے دن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ ناظرین ایک خوش خبری میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کس طرح جو ہے چائنہ کے دو کمپنیوں نے آئل اینڈ گیس کی فیلڈز میں جو ہے وہ انویسمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ناظرین یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر یہ آئل اینڈ گی کے پلانٹس یہاں پہ پاکستان میں لگ جاتے ہیں اور اچھی کوالیٹی کے بھی جو ہے وہ کسانوں کو دے دیے جاتے ہیں تو ڈیفنیٹلی اس کی قیمتیں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ساڑھے چار ارب ڈالر چار اشار یا پانچ نو ارب ڈالر امپورٹ کرتا ہے کوکنگ آئل اور گی تو ڈالروں کی بھی بچت ہو جائے گی جب ڈالر کی ڈیمانڈ آپ کو زیادہ نہیں رہے گی تو ڈالر کی قیمت نیچے آ جائے گی اور روپیہ مستاقم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس طرح آپ کے اوپر کرزوں کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ جب ڈالر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو ڈیفنیٹلی ہم نے جو کرزیں ہیں وہ ڈالروں میں ہی ادا کرنے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ناومید اور مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے سٹرگل جو ہے اور ایفرڈز جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے ہمیشہ پازیٹو اور اپٹیمسٹک ہونا چاہیے پیسیمسٹک جو اپروچ ہے وہ قوموں کو جو ہے وہ اندھیرے میں دکیل دیتی ہے اللہ پاک نے انسان کو ہمت اور استقامت سے نوازہ ہے اور اسی سے ہی کام لینا چاہیے فیل وقت ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھی پاکستان زندہ باد اللہ حافظ